موسیقی آداب ناظرین گھڑیال نیوز 247 میں آپ کا خیر مکتم میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین منظور پہلے نظر ڈالتے ہیں دنبرگ کی کچھ اہم خبروں پر دوزار سولہ کی سرجکل سٹرائک عظیم پیشہ ورانہ مہارت اور ہندوستانی فوج کی صلاحیت کی نشاندھی کرتی ہے وزیرزم موڈی کلگاہ میں ٹرک نے سکوٹی سوار کو کچل دیا جمعوں میں ایم بی بی ایس کے طالب علم کی موت سوپور حادثہ زخمی موٹر سائیکل سوار دھم توڑ بیٹھا ڈی اے کے نے جے کے انتظامیہ پر زور دیا کہ وسپتالوں میں ہیٹنگ سسٹم شروع کریں کشمیر ہاؤس بوٹ کی سنت کو کم کر دیا گیا سافدین اصوز متن انتناک میں شیشے کا ڈھیر گھرنے سے بزرگ مزدور کی موت بچنور پلواما میں دھان کے خیت سے تیس سالہ شخص کی لاش ملی انڈر کلچرل فارم کی طرف سے معروف کلمکار اور سماجی کارکن راجہ مہدین کی چوتھی برسی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا ہندوارہ ماور میں چھیک ڈرنگسو کے رہاشیوں نے سڑک کے کام کے لیے غیر میاری مواد کے استعمال پر احتجاج کیا مغل روڈ پانچ گھنٹے کے بعد ایڈویز ریچاری حکام نے پنچ اور اشوپیا نزلہ کو ملانے والی مغل روڈ کو بحال کر دیا ہے وزیر عظم نرندر موڈی نے جمعرات کو کہا کہ دوہزار سولہ ہندوستانی فوج کی عظیم پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت کی نشاندھی کرتا ہے نرندر موڈی راجوری کے سرحدی علاقے نو شرہ میں فوجیوں کے ساتھ دیوالی منانے پہنچے انہوں نے جنگی یادکار پر فولوں کی چادر چڑھائی اور جمع کشمیر میں اپنی جانے دینے والے فوجیوں کو زبردست خراجی عقیدت پیش کیا جنوی کشمیر کے پلواماز علاقے بٹنور شہوار علاقے میں جمعرات کو ایک تیس سالہ شخص کی لاش پر اثرار حالت میں ملی ذرائع کے مطابق لاش کے شناخت علی محمد بٹ ساکھنا برسو اونتی پورا کے طور پر کی گئی ہے ڈاکٹر ایسوسییشن کشمیر ڈی اے کھے نے جمعرات کو جمع کشمیر انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ کشمیر کے اسپیتالوں میں ہیٹنگ سسٹم شروع کریں کیونکہ سردی کی وجہ سے مریضوں کو پریشانی ہو رہی ہے درجہ ارت میں کمی کے ساتھ ڈی اے کھے کے صدر ڈاکٹر نسارل حسن نے کہا کہ مریض سردی سے کام پرے ہیں کیونکہ اسپیتالوں میں ہیٹنگ سسٹم ابھی تک شروع نہیں کیا گیا کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوس نے جمعرات کو کہا کہ کشمیر کی ہاؤس بوٹ انڈسٹری انتہائی خراب حالت میں ہے گھرے لو اور غیر ملکی سیاہوں کی تعداد میں کمی کی وجہ سے ہاؤس بوٹ مالکان کی معاشی حالت بہت خراب ہو گئی ہے وبائی مرس نے ان کے مسائب کو مزید گہرا کر دیا ہے جنبی کشمیر کے انتناگ زلہ کے متن علاقے میں جمعرات کی دو پھر کو ایک گھاڑی کا سامان اتارنے کے دوران شیشے کا ڈھیر گھرنے سے ایک سات سالہ مزدور کی موت ہو گئی گلام قاصر ولد محمد جمال جو شیشہ اتارنے والے مزدور گروپ کا حصہ تھا کو شدید زخمائے جس کے نتیجے میں وہ شیشے کے ڈھیر کے نیچے آ کر گاڑی سے گر کر موقع پر ہی جانبا کو گیا ہندوارہ کے ماور علاقے کے چیک جرنگسو کے رہائشیوں نے جمعرات کو علاقے میں آرن بی مخمہ کی جانب سے سڑکی تعمیر کے لیے غیرمیاری مواد کے استعمال کے خلاف احتجاج کیا جنوبی کشمیر کے کلگام کے دمحل ہانجی پورا کے کانسربل علاقے میں جمعرات کی سہپہر کو ایک سترہ سالہ سکوٹی سوار ٹرک کی ذت میں آ کر ہلاک ہو گیا ایک ٹرک جے کے زیرو فائیوی فائی 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 سیون جو یاسین حکیم ولد غلام حمد ساکھنہ زونیمر شرینگر چلا رہا تھا نے برہان رشید ولد عبدالرشید ٹھوکر ساکھنہ ڈی ایچ پورا کلگام کی سکوٹی جے کے ون ایٹ سی سکوٹی سوار کو شدید زخمی حالت میں فوری طور پر قریبی اسپیتال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا سرینگر کے ایک بیس سالہ ایم بی بی ایس اطلب علم کی جمعوں میں غیر یقینی وجہ سے موت ہو گئی یامین جو اے ایس سی او ایم ایس بطرہ سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کر رہا تھا اسراباد فلیٹ صدرہ میں بھد کی شام کو بے ہوشی کی حالت میں جی ایم سی لائے گیا تاہم وہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے لڑکے کو مردہ قرار دیتیا انہوں نے بتایا کہ موت کی وجہ کا فوری طور پر پتا نہیں چل سکا بانی پورا کے ایک موٹسائیکل سوار جو شمالی کشمیر کے سوپور قضبے کے وارپورا علاقے میں گزشتہ پیر کو ایک کار کی ضد میں آ کر شدید زخمی ہو گیا تھا جو مراد کو اسپتال میں زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم دوڑ بیٹھا متوفیقی شناکت شبیر احمد صوفی ولد حبیبلا صوفی ساکنہ آیتلا بانی پورا زلہ کے طور پر کی گئی ہے انٹر کلچرل فورم کی طرف سے معروف قلمکار اور سماجی کارکن راجہ مہدین کی چوتھی برسی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا جیک اینس کے لیے جمیل انساری کی یہ رپورٹ اندر کلچرل فورم اندر کوٹسن بلکہ احتمام سے ہائرس سیکنڈری گاڑ کھولٹ گامدو سونواری میں ایک عدوی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں اندر کلچرل فورم کی سینئر ممبر اور سماجی کارکن الہاج راجہ مہدین منتظر کی چوتھی برسی کی سلسلے میں انہیں زبردست خراج پیش کیا گیا تقریب کی صدارت معروف قلمکار سید اکتر حسین منصور نے کی جبکہ صدارت میں میر شبیر گلام احمد ڈار وائس پرنسپل ہائرسکنڈر سکول شیخ بشیر احمد بھی تشریف آور تھے تقریب پر معروف ڈرامانگار اور قلمکار سلیم یوسف نے مرہوم راجہ مہدین کی شخصیت اور کارناموں پر مفصل مقالہ پیش کیا جسے حاضرین نے سراہا تقریب میں شورہ اکرام نے راجہ مہدین کو اپنا منظوم خراج پیش کیا آج یہاں ہائر سیکنڈری سکول گارڈ کھڑ میں ایک تقریب کا اتمام کیا گیا ہے اس تقریب کا اتمام اندر کلچرل فورم سنبل نے کیا ہے یہ تقریب شائر اور سماجی کارکن جناب راجہ مہدین منتظر کی یاد میں منقد کی جا رہی ہے اس تقریب میں دور دور سے شورہ اکرام اور ادبہ حضرات ان کو خراجہ کی دتپیش کرنے کے سلسل وطلار غندربل میں آج فقری ملت ٹرسٹ کی طرف سے فقری ملت مرہوم حاجی پیر محمد عبداللہ لون المعروف آریت کی تصنیف پیرزان کی رسم رونمائی انجام دی گئی تقریب کی صدار پیر محمد التحب بڑگامی نے کی کتاب پر چیپ کورسپانڈنٹ انجمن ادب گاندربل جناب شیخ بشیر صدر انجمن گاندربل اظہر نظیر اور پیر التحب بڑگامی نے کتاب پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اس کے علاوہ جن اشخاص نے تصنیف کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان میں پیر منظور عبدالرشیدوانی محمد ابراہیم حاجی بشیر احمد بلال احمد بٹ پیر محمد عیاش اور اینائیت اللہ راتر قابلی ذکر ہیں اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں شیخ مطلوب نے قلیدی رول ادا کیا اس لئے دوستو بزرگو میں ناچی سن تاہی براکہینے خاص کر شیخ بشیر صدر براکہینے تیر شاہ صاحب میں آکھوں تیر شاہ صاحب میں کراہ دار ذا کی مکان تھوڑی اب ایک نظر دھنبر کی ٹاپ ہیڈ لائنز پر دوزار سولہ کی سرجکل سٹرائک عظیم پیشہ ورانہ مہارت اور ہندوستانی فوج کی صلاحیت کی نشاندھی کرتی ہے وزرزم موتی کلگاہ میں ٹرک نے سکوٹی سوار کو کچل دیا جمعوں میں ایم بی بی ایس کے طول بے علم کی موت سوپور حادثہ زخمی موٹر سائیکل سوار دھم توڑ بیٹھا ڈی اے کے نے جے کے انتظامے پر زور دیا کہ وسپتالو میں ہیٹنگ سسٹم شروع کریں کشمیر ہاؤس بوٹ کی سنت کو کم کر دیا گیا سافدین سوز متن انتناک میں شیشے کا ڈھیر گھرنے سے بزرگ مزدور کی موت بچنور پلواما میں دھان کے خیت سے تیس سالہ شخص کی لاش ملی انڈر کلچرل فارم کی طرف سے معروف کلمکار اور سماجی کارکن راجہ مہدین کی چوتھی برسی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا ہندوارہ ماور میں چھک جرنگسو کے رہائشیوں نے سڑک کے کام کے لئے غیر میاری مواد کے استعمال پر احتجاج کیا مغل روڈ پانچ گھنٹے کے بعد ایڈویز ریچاری حکام نے پنچ اور اشوپیا نزلہ کو ملانے والی مغل روڈ کو بحال کر دیا ہے خبروں کا آج کا شمارہ اقتدام کو پہنچتا ہے آپ بھی سکرین پر دیئے گئے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت شب خیر مجھے دیگئے